سو ہم بات کر رہے تھے بسکلی جو سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا میں نے کلاس صاحب سے کر لیا کیونکہ ان کا بھی بڑا انٹرسٹنگ انالیسز ہے اس کے اوپر یہ بتائیں کہ جو میسیجنگ ہو رہی ہے ڈیالا جیل سے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اور کہا جا رہا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو ترخواست کرتا ہوں کبھی عمر ایوب کے تھو کبھی علیمہ خان کے تھو کہ غیر سیاسی ہو جائے اسٹیبلشمنٹ اور ہمیں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور نیوٹرل ہو جائیں تو اس میسیجنگ کو کس طرح سے لے رہے ہیں آپ اور اس میسیجنگ سے کوئی آئی سمیلٹ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے بہت بہت شکریہ جی میرے تو خیال ہے کہ اس میں سے خاصی حد تک ہواہ نکل چکی ہے کہ خان صاحب کا جو آج اپنا آج کا بیان ہے تو وہ پھر اسی جگہ پوزیشن پر ہستا ہستا جا رہے ہیں انہوں نے آج جو سٹیٹمنٹ دیئے ہیں تو وہ لگتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ان کو پچھلے ایک دو دن پہلے جواب بھی جوایا ہے وہ انتہائی معجید کلتا میرے تو جو اطلاعات ہیں ذاتی اس کے مطابق اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ آپ ہمارے طرف کوئی پیغام بھیجانے سے پہلے قوم کے سامنے اپنی غلطی تصریف کریں اور پھر قوم پوری قوم سے اسی معافی مانگیں یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ جی اس کے بعد ہم آپ سے کوئی معاملہ کریں گے تو ایک کہ اس کے بعد پھر آپ سے کوئی بات ہو سکتی ہے یا پھر آگے معاملہ کے اس معافی کے بعد آیا کوئی آگے کیسے چلیں گے تو یہ تو ایک بڑا ایک ڈسکرنجنس چیز ہے جس میں آپ پہلے سے کمیچے دکھا دی تو نے بڑے سخت پیان جواب دیا ہے اس نے ایک حادثہ پر کہا دیا ہے تو اس لیے آج وہ کہہ رہے تھے جی کہ میں تو کیا کرتا اس نے خود ہی یہ سارا کام کیا ہے ہم نے تو پرمین اتجاد کیا تھا اور یہ ایسٹوریش ایڈی ہے کہ جس نے پرمین اتجاد کو جو ہے وہ ایک سو بینی کورٹ جو ہے بلفوف الفاظ میں اس نے اس کو جو ہے وہ بائننس کر دیا یا اس کو بائننس آگیا سو افیض اجلی سب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اکلاس صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ وہ اس طرح کی کوئی بھی افرٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر دوبارہ کوئی ایسا بیان جلدی سے دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ واقعی واپس اسی سیچویشن میں آکے پھر جاتے ہیں تو اگر ہم علیم خان کے بیان کی بات کریں جو انہوں نے آج بات کی انہوں نے بھی یہ ہی کہا اور اگین ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی جو سوفٹ میسیجنگ ہو رہی تھی وہ نہیں ہو رہی انیمور انہوں نے کہا کہ یہ تو باہر نکلتے ہوئے نظر نہیں آرہے بانی پی ٹی آئے اور ان کو ڈیل آفر کی جا رہی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں ڈیل نہیں کروں گا وہ کسی طرح ڈیل کرنے والے نہیں ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ سے بات ہی نہیں ہو سکتی وہ کہہ رہی ہے کہ ان کو ڈیل کی آفر اب لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی ہے کہ کون کس کو ڈیل آفر کر رہے اور کون بات نہیں کر رہے میں نے تو بلکل جس کو کہہ رہے ہیں کل کے پرگام میں ایک جس کے اندر جو ڈیل والی بات ہو ایسیلیشن نے تو دو ٹوک بات کیا کہ آپ لیکن تساری ٹو لوگ آپ نے ریاستہ پر بہت دخصان پتایا ہے ریاستہ خلاف آپ لوگوں نے جو کچھ کچھ کی ہے اور جس طریقے دارے پروپیگنڈا کی ہے اور یہ پاکستان کے جو دشمن ہیں ان سے بھی آپ اس سے بھی کئی زیادہ آپ نے آگے نکل گیا ہو اور پھر آخر میں نے دو لفظ کہہ ہے کہ آپ اپنے پہلے جو کچھ کی ہے اس کو کھلے عام قوم کے سامنے تسلیم کریں اور اس کے بعد قوم سے معافی مانگیں پھر ہمارے پاس آئیں تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب شاید اس سے معجوز ہوئے ہیں اب وہ ظاہر ہے اس سے بھی آج پوری طرح نکل نہیں پہا ہے لیکن اتنا ضرور بتا دی ہے کہ ٹھیک ہے کہ جی ہم نے تو پروپیگنس زیاد کیا تھا پھر اس ہی اگرہ پہ آگئے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کو جو ایک تصدد بنا دیا ہے اب میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ تیرہ میں خان صاحب جو ہے اس بیان کے ساتھ کیسے اپنی اسے برات لیں گے اپنی جان سرائیں گے جس میں کہا تھا کہ مجھے پھر گرفتار کرو گے آپ کے ساتھ پھر یہ ہی ہوگا تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ خود کنفروجد ہے ان کے پاس چونکہ اتنی وہ جو حکمت اولی ہے وہ اس کی کوئی کمپریہنسیو نہیں ہے ایک جامعی حکمت اولی نہیں ہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ بلو کوڑ بلو ہاٹ تو وہ فوری ریزلٹ آتے ہیں نہیں ملتا معجوز ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کا کچھ لمبے جو ایک دوتا ہے کہ سپین کے لئے کوئی پلان نہیں ہے کوئی فکس چاہتے ہیں وہ بہت شکریہ آپ کا خان صاحب آپ نے جائن کیا میری بھی یہ ریڈنگ تھی میں نے بھی کچھ لاث ویکنڈ کہا تھا جب پہلے تھے عمر عیوب صاحب کے ذریعے انہوں کا پیغام آیا انہوں نے سپہ سلار بھی کیا تو میں نے یہ کہا تھا کہ چوبیس گھنٹے ہے خان صاحب کا میں کے منیمم خموش رہنے کا ان کا سٹیمنہ اگر وہ کسی کو اس طرح کی میسیجنگ کریں یا زیادہ زیادہ وہ اٹھالیس گھنٹے تک ویٹ کر سکتے ہیں اٹھالیس کے بعد اقلا گھنٹہ وہ انتظار نہیں کرتے دوبارہ اسی طرح کا سخت بیان دے دیتے ہیں میری ریڈنگ بھی یہی تھی کہ دوبارہ وہ سخت بیان دے دیں گے ویٹ کیا بغیر کے کچھ تین چار دن ہفتہ ایک ان کو انتظار کرنا چاہیے جرنل اگر ان کا عاصم منیر صاحب کے جواب کا اگر آپ نے پیغام بھیجوایا بھی ہے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سر کے اور آئی خان صاحب نے پھر جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ وہ پیغام آ گیا ہے کہ we back to square one ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ معافی مانگے پوری قوم سے آپ جانتے ہیں ان کے قزن ہیں ان کے بینوئی ہیں آپ مدہا موسٹ آپ ایج فیلو بھی ہیں اتنا رسا کٹھے رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان صاحب معافی مانگیں گے یہ قوم سے یا جی ایج کیو سے یا ہماری اسٹیوشمنٹ سے مجھے ایک بڑی سرینج چیز ہے کہ عمران خان صاحب کے جو جنرلی جو ان کا لائف سٹائل تھا جو ان کا ایک اپنے آپا کا جو کنڈکٹ تھا ان کا یہ پرسنیلیٹی کا وہ تو وہ بڑا تھرکتہ انہوں نے اپنی ٹاؤنس پہ سائی زندگی گزاری ہے لیکن جب سیاست میں آئے تو اسٹیوشن کے ساتھ سٹارڈے فرام مشرف اس سے پہلے بھی جب ان کے تھوڑے بہت کانٹیکٹس ہوں گے جان حمید پل کے ساتھ اور پھر وہ خود انہوں نے انڈیپنڈنٹ پارٹی بنا لی ان سے علیدہ ہو کے اور کچھ جو اسٹیوشن کے سامنے وہ اس طریقے سے لے جا کے ملتے ہیں یہ نہیں کہ ملکل لے رہتے ہیں اپنی باتیں بھی کرتے ہیں مثلا آپ اس کی مثال دے دیں کہ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ جنگی لڑائی کے باہدور اور ان کو گولیوں بھی لگ سکی تھی اور پھر گولیوں کے بعد میرا خیال ہے پتی ملاقات یہ نہیں کہتی لیکن انہی دنوں میں سپٹم بے اکٹوبر میں الوی صاحب میں دو ملاقات دیں گی بعض لوگ کلیم کرتے ہیں کہ تین ملاقات دیں گے ایک شیف آؤٹس ہوئی تھی لیکن الوی صاحب میں جو ملاقات ہوئی میں تو آہم نکرم ہوسیز بہت سن تو سن تو کاؤ کہ خان صاحب ایک جس کو کہنا جی کہ الوی صاحب کے سر پر سواکتے کہ میری ملاقات کرو اور باجو صاحب بڑے جو کبھی بھی مران خان صاحب سے کے ساتھ انسلٹنگ نہیں تھے یا ان کو ایک توہید آمیز فریقے سے نہیں ہندر کیا ان ملاقاتوں میں کیا اب پہلا ہی انہیں کہوں نے کہیں یہ آپ کو کیوں کیا کہ تسپیو میرے سے ملنے کوئی آپ تو مجھے بھی جعفر بھی صادق کہتے رہے ہو تو خان صاحب نے وہ اپولوجائز کیا کہتا ہے وہ میرا بلکم مطلب عورتہ میں تو شباز شیخ و انواز شیخ کو کہتا ہے تو پھر آپ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں اگلا مطلب ان مان لے جو کے لوگ نہیں مانتے اور یہی پر خوابی ہوتی ہے پھر اس کے بعد جیرے آسم بنی کے بارے میں الوی صاحب کے ساتھ سکیٹیجی کی کی تھی جو انہوں نے تو کہا تھا میں اور الوی کھیلیں گے اس کے دو ایسے تھے پہلے سے تو یہ ایک الوی صاحب جو ہے نوٹفکیشن نہیں کریں گے اور ایک ایک کیا آس کریر کریں گے اور دوسرے سے یہ تھا کہ الوی صاحب ڈوکیشن جو ہے وہ امران خان اس کو انہوں سے کرے گئے چنانچہ علی صاحب لاہور ہے پھر آپ کو بتا ہے کہ انہوں نے کیا اور اسلامباد میں پریجنٹ ہاو سے وہ خود وہ لاہور بیٹھے تھے وہاں سے انہوں سے ہو گیا تو اس کی کہانی بھی یہی ہے کہ امران خان صاحب پس بار بار کہتے تھے کہ آسم بنی صاحب سے میری مبارک بات کریں میں ان کو یہ مبارک بات دوں تو آسم بنی صاحب نے جو ہے اس سے انکار کر دیا مجھے تو نہیں پتا یہ آسم بنی صاحب جانتے ہیں امران خان آپ جانتے ہیں جو ہے میں بات کر رہا ہوں تو اس کی نفیہ آج رہے گی کہہ دیں گے کہ آسم بنی صاحب کو علی صاحب نے نہیں کہا جی خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ خود وہ خود انہوں سے خود آپ کو بارے بات دیں پھر فرمی مارچ دو آزار تئیس کے اندر اس نے خان صاحب نے بری تک دو کے ساتھ علی صاحب کے اس کو پھر لاہور بلایا پھر اگلے ان سے پیان دے دیا کہ میں جب فون کرتا ہوں مجھے تو میرے تو فون ہی سنتے ہیں مجھے تو فون سے پھر میرے تو بات ہی کرنا چاہتے ہیں آپ نے کی نظر سے بھی بیان گزرا ہوگا جو مارچ میں انہوں ٹوڈی ٹوڈی ٹھئی کہنے دیا تھا تو ایک عجیب و غریب شورت حال ہے میرا خیال ہے کہ بس قسمت کی دیوی جو ہے خان صاحب سے کسی کئی اور لحاظوں سے بڑی جو تھی وہ بیربان تھی اور اس میں یہ تا کہ جنرل باجواج صاحب اس نے بہت ہی ایک غلیز گیم کھیلی اور انہوں نے خان صاحب کو ایک سپیس دی زندہ رکھا اور شماع شریف صاحب کی اور یہ پیڈے کی حکومت بیسا ہے یا تنگ رکھا تا کہ وہ ریزائن کریں گھر جائے نگران بنائیں اور میں اپنی مرضی سے اپنی اکسٹینشن کو دلوں اور سٹیم پورٹ میں پانچ دجن بھی اپنی مرضی کے لگواؤں وہ تو گئے اللہ کی اپنی سکیم ٹھانگے لیکن یہ باجوہ صاحب اگر وہ پانچ مہینے 10 اپریج سے 30 نومبر تا خان صاحب کی بازوں نہ کرتے یا ماشرہ لگانے کے لیے پر اچھا شریف بیٹاروں شہید ہوا امران خان صاحب بیٹاروں بھی ایک قاتلانہ ہملا ہوا ایسا تیسا اب وہ ساری وجہ یہی تھی کہ ماشرہ لگانے کرتے تو یہ بڑی چیکڑ ہی ساری سٹوری ہے تھوڑے عرصے کے اندر میرا خیال ہے کہ کئی پروگرام بھی متعمل نہیں ہو سکتے بار 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 آپ نے بڑا تفصیل سے سارا بیک گرانڈ جس ون کریکشن سر آپ نے کہا نا کہ جب عمران خان صاحب کی جنرل باجوہ صاحب سے ملاقات ایمان صدر میں ہوئی تھی تو اس وقت تک شاید ان پر حملہ ہو چکا تھا خان صاحب پر یہ حملہ جو ہے 3 نومبر 2022 کو ہوا تھا اور ملاقاتیں اس سے پہلے ہوئی نہیں سکتے اور یہ سبتمبر میں ملاقات ہوا چکے تھے خان صاحب اس وقت ان پر کوئی اٹائک نہیں ہوا تھا اس وقت ملاقات میں تھی اچھا سر جوان میں جوان میں بڑے میں یہی فراش ہے نہیں سر وہ انڈسٹینڈ بلتا ہے کہ خان صاحب صاحب ذرے گولیں لگی ہوئی ہوتی میں اس کے بعد تو خان صاحب جو ہیں وہ پلاسٹر کے ساتھ وہ تو چال نہیں سکتے تھے صاحب پتہ چلتا کہ جانا بڑا نہیں سر بارال یہ تو اپنی جگہ پہ سر اچھا چلیں اب ہم تھوڑا سا آگے دیکھتی ہیں آج حامد خان صاحب نے دو لوگوں کو ذمہ دار ٹھرہا ہے فواد چوش صاحب اور شیخ رشید صاحب کو کہ انہوں نے خان صاحب سے غلط فیصلے کروایا اور سب کچھ انہوں نے غلط کر رہا ہے تو خان صاحب جو ہیں مدلو اس ملک وزیراعظم رہے ہیں اتنا بڑا ان کا دنیا بار کا ایک سپوئی آر ہے اتنی بڑی پارٹی چلائی دنیا مدل چار پہنٹ ڈی جی آئی اے سی سے انہوں نے ڈیل کیا دو چار ملٹری جنرل تھے جنرل جا ہوں جنرل مشرف ہوں اور بہت سارے آنے والے جنرلوں سے ان کا مدل لینڈ دین رہا